السلام علیکم وہ عشق جو ممنون آ رہا کہ 57 اپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکے ہوں بہت ہی مزیدار ہے تو چلتے ہیں فوراں کس کی طرف لیٹس ڈارٹ ہے اشپا واپس بھی آگے فزیلہ منیرہ کچھ گراسری کے لئے گئی لینج کے بعد مارکر گئی تھی واپس آئی تو اشپا کے کرانے کی حبربائی پریشان ہوئی جی بری بی بی مو جے ٹھیک بھی نہیں لگی آتے ہی کمرے میں چلی گئی فزیلہ نے اشپا کی ڈوبی سور ہانکے دیکھی تھی تو بہت شاہی آیاں کی اللہ حیر کرے تھی کہ میں خود دیکھتی ہوں اسے دھنر آج میری اشپا کی فیوریٹ بنا لو جاؤ منیرہ نے نرمی سے تاقید کی اور اپنا بیک وہیں سٹی کھال کی کاؤچ پر رکھے فزیلہ کو سامان وغیرہ اٹھا کر سمیٹنے کا گہش باگی روم میں گئی دروازہ کھولا تو وہ سینے کے بل میٹس پر لیٹی تکیہ میں مو چھپائے رو رہی تھی منیرہ پریشانی سے اس کی طرف آئیں اور پاس ہی بیٹی اشپون ممی کی گوڑیا ممی کی جان کیوں رو رہا ہے میرا بچہ کیا ہوا ہے ممی کی پکار پرو جیسے روتی روتی اٹھ کر ان کے کلے لگی ان کا اپنا دل انہونی کے حفظ سہم گیا کتنی دیر پر رو کر ممی کا دل دہلاتی رہی بس بس رو رو کر کیا سارا شہر بہاد ہوگی اتنی پیاری جگہ سے ہو کر آئی اور اتنا پورا موڑی دہ دیکھو اس گھدے نے کچھ کہا ہے میری بیٹی کو بتاؤ آج اس کے ہوتکان کھنچ کراؤں گی منیرہ سے لاک پہلا پس لاکر بات کرنے کی کوشش میں تھی پر اس سے بولنا محال تھا اس کے آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی ممی it's over میں واپس نہیں جاؤں گی پلیز مجھے کوئی جانے کا نہ کہے کوئی ان کا نام بھی نہ لے پلیز ٹوٹے پوٹے لہجے میں وہ ہچکیوں کے زد میں وہ مشکل اٹک کر بول سکی تو منیرہ نے اس کو واپس اپنے سینے سے لارڈ اور پیار سے لگایا ٹھیک ہے اگر تمہارا اور ایمان کا ایک جتنا ہے تو میں کوئی مجبور نہیں کرے گا پر بتاؤ تو دو ہوا کیا ہے پریشان کر رہی ہو مجھے منیرہ اس وقت اسے لاکھ پوچھتی وہ بتانا سکتی کیونکہ اپنی کیفیت کو کوئی نام دینا اس پاس سے اجیرن ہو چکا تھا آپ ابھی کچھ مت پوچھیں ممی وہ رندی واضح سے سکوٹی تو منیرہ نے بھی مزید اسرانہ کیا وہ ممی کی گوھر نصر رکھے رہے ان کا ہاتھ چکرے بہت ڈری ہوئی تھی جبکہ منیرہ سے اس کی حالت ایک نمہ حال تھی جب اس کا ساتھ ہر ایب کے باوجود قبول کیا ہے تو ثابت قدم رہو بچے اسے صرف تم سمار سکتی ہو محبت صرف داؤں کا نام نہیں ہوتی اشبو ان ایب ہو سمیت اسے قبول کرو تب ثابت ہوگا محبت کرتی ہو کچھ دے منیرہ نے اسے رونے دیا اور پھر پیار سے اس کے ملائم بار بکھرے سہلاتے ان کو سمیت کا تاثر سے سمجھایا ایک ماں کب چاہتی ہو اس کی بیٹی کا گھر برباد ہو لیکن وہ مجھ سے کیوں محبت نہیں کرتے ممی مجھے ہرٹ فیل ہوتا ہے آپ نہیں جانتی وہ مجھے کس کس طرح ہم بے بس کرتے ہیں کتنا دل تھا میرا وہاں رکھنے کا لیکن مجھے زبردستی لے آئے اشبا کے آن صبح ہے اور اس کی وجہ ہوگی منیرہ تمام تر اداسی کے مسکرہ دی اوف اشبو کب سے ہی اس بات پر روح جا رہی ہوں میں باولی ہتھ ایک کال کر رہی ہوں میں انان کو آ کر لے کر جائے تمہیں کان بکھے چونکہ تم فکر مت کرو ممی کے ہوتی سب سمجھے اور فیصلہ کرنے پر ششدہ رہ گئی اس کو در تکلیف تھی کہ ممی کا روک بھی نہ سکے انان کا فون بچا تو اس نے ضروری سمجھتے کال اٹھائی وہ لان میں ہی کرسی پر بیٹھا اپنے آپ پر ماتم کر رہا تھا انان میں منیرہ ہوں فون لگتے ہیں منیرہ نے تارف دیا تو انان کو پریشانی نے گیرا جی پہچان گیا ہوں کہی یہ منیرہ آنٹی سنجید کی سے پوچھا اس پر رکنا چاہتی تھی تو رک جاتے بچے رو رو کر اس نے آنکھوں کا ستیا ناز کر لیا ہے اگر جہان نے اسے روتے دیکھا تو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھیں گے اور تمہاری ہیر نہیں ہے پھر اسے ناراض کیا ہے تو منانا چاہیے کیوں گربے دیا ہے تاکہ وہ اپنی جان کی تشمہ بنی رہے فوراں سے آو دینا ہماری طرف کرنا اور لے کر جاؤ اسے میری بیٹی حسنی مسکراتی چاہیے ہو ریکیویسٹ نہیں بچے ایک ماہ کارڈر ہے پہلے ہم ساہر کے لئے بہت پریشان اشپا کے آنسو برداش نہیں کر سکتے محبت نہیں کر سکتے تم لیکن اس سے اس رشتے کی نرمی اور چاہت تو دے سکتے ہو سمجھ گئے نا یہ مت بھولو کہ تم سب نے بہت داموں کے بعد میری عشبہ مانگی تھی ہمیں ہمارے فیصلے پر پشتانے پر مجبور نہ کرو منیرہ کی باتیں ان کی ڈانٹ ان کا اشپاکلی انان سے ست رویہ سب ہی انان کے دل پر پوچھ لات گیا اس لڑکی سے جب جب دور ہوتا کائنات کا ہر ذرہ دونوں کو قریب کرنے میں لگ جاتا تھا جی میں آ جاؤں گا ان کی ہر بات حمل سے سنے بس ایک جملہ کہہ کر رابطہ توڑ دیا جب کہ اس لڑکی نے پھر سے اصل بات نہ بتا کر جدہ ہوتی رہا ہے واپس جوڑ لی تھی یہ لڑکی اس کی آنسوں مجھے چین سے مرنے بھی نہیں دیں گے دکل سے سینے پر پوچھ پنتی سانس کے سیٹے اس نے سر کو سیک پوچھ سے ٹکا لیا ساہر آدھے گھنٹے تک واپس ٹروم میں آئے تو ایمان کو روز وود کلر پر بلیک ہیوی سٹون ملیئر فینسی ڈریس میں دیکھ کر تھم گیا سموکی گھلڈن آنکھیں اور پھر بلیک زرکون جنوری پہنے بلیک کی ہائے ہیں اس قسم ساہر کے آنکھوں میں پنپتی وارفت کی کا سب بن گئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی آنکھیں ٹھہرنے میں ناکام تھی کیسی لگ رہی ہوں اشتیاغ سے اپنے قاتل سراپے کی تو اسیف چاہتی نظروں سے چاہتی تو سارے جو ہود بلیک پینٹ اور سیم وود روز کلر شیٹ میں وجاہت کے شاکار لگ رہا تھا قریب آیا دونوں مضبوط اپر کششات ایمان کی کندوں پٹکائے اپنے نزدی کھینچا تو وہ قربت اور ان نظروں کی طبع سے لے جا کر رہ گئی رخصتی والے دن سے بھی حسین اسے ایمان کی ڈوبی کہہ رہی آنکھیں بہت نرغوب تھی وہ عاشق تھا اپنے دل کے سلطان سے کہتی ہوں جو مجھ پر عاشق ہے جو میرا ہے مجھے آپ کا آج سے پیار چاہیے لاد نہیں کیونکہ آپ کی وائے فافت لگ رہی ہے سو آپ کا فرض بنتا ہے خود بھی آفت بن جائیں سرور سے مسکراہت کے سنگ اس نے ساہر کی کان میں سرگوشک کرتے اس کے جذبات بھی اسے منچلا دیئے میں لار کے مور میں ہوں بھی نہیں ایمان اس کی جواب پر لمحہ پر گبرائی روبرو ہو کر ساہر کی آنکھوں میں مداتی تلبہ شدت بام کر دل میں جھکتی بے قراری پر بند باندھا کیونکہ ابھی دینر باقی تھا تمہیں پتا ہے زوئی واپس آگئے محب ٹھیک نہیں ہے ایمان اسے میری ضرورت ہے اور میں یہاں بے بس ہو کر بندہ کو بیچ کی مانی ہے زیہود ساہر نے کم کی ورنہ ایمان کی تیاری بگاڑ دیتا جبکہ وہ بھی سنجیدہ و فکرمن ساتھ ہوئی محب آئی کیا سچ میں محبت کرتے ہیں اس سے اگر محبت ہے تو کہتے کہ انہوں ہاں ہاں بیچاری کبھی ادھر کبھی ادھر خوار ہوتی رہی جیسے وہ جو کچھ آپ نے مجھے محب بلوج کے بارے میں بتایا وہ اب تک مجھ سے حضم نہیں ہوا سچی ایمان نے بھی اپنی قیفت پوری سچائی سے بتائی کل تک زوہ بری لگتی تھی پر آج کچھ اچھی لگی زد بری چیز ہے ایمانی انسان کو تباہ کر دیتی ہے میری محب سے پہلی ملکہ جانتی ہو کیسے ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا چلانگ لگانے لگا تھا کمی نائے تفحق سے اس دن گھومنے نکلا تھا لیکن قسمت نے مجھے سالی بیران اور اندر سے مرے شک سے ملوا دی ایسے موت سے زندگی کی طرف لانے میں میرا اپنا حصلہ حتمانے کے دہاں نے پہنچ گیا لیکن میری کوشش کامیاب ہوئی تین چار سالوں میں وہ سملہ ہوتھ کو اس تکلیف سے نجات دی لیکن آج اس سے بات کر کے لگا وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا محب ہے وہ سائر کی پرشانی دیکھتی ایمان فرنس کے قلیے لگی وہ اس سے اداس دیکھانا جاتا تھا سو سیڈ تو آپ ان کو بھی بلا لیں یہاں سے ان کو آپ کی ضرورت ہوگی ایمان نے روبر ہوتے سائر کا آج کرتے مشورہ دیا کہتا ہے اس طرح مو بھی نہیں کرے گا زوئی جیسی بھی ہے وہ ایک عورت تو ہے نہ ایمان وہ اتنے دن محب کے ساتھ رہی کہ ایسے ذرا احساس نہیں ہوا ہوگا کہ محب کے دل میں درتی ہے میں نے تو سنا تھا عورت ات پر اٹھتی ہے ہر طرح کی نظر جان جاتی ہے ساہر کی الجن پر ایمان دیما سا مسکرائی اگر تو محب بائینے سے ان نظروں سے دیکھا ہے تو میں نہیں مان سکتی کہ زوئی کو حبر نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ جو ہم سے محبت کرے وہ آنکھوں صحیح بات کا آغاز کرتا ہے ہم لڑکے آنکھیں پڑھنے میں واقعی بہت ماہر ہیں سنے ہم کل زوئے سے ملنے چلے ساہر میں نے اس سے کافی بدتمیزی کی تھی جیسی بھی تھی لیکن اب تو اچھی ہو گئی میں اس سے کچھ دیر بات کرنا چاہتی اور نہ بہانے بہانے سے اس کا دل بھی پرکھلوں گی کیا پتہ وہ بے دہانی میں کچھ ایسا کہتے جو ان دونوں پاگلوں کا بلا کرتے ہیں ایمان کی ہوائش عجیب تھی پر ایسی بھی نہ تھی کہ ٹالی جاتی انفرک ساہر کو اس کا آئیڈیا پسند آیا ہم حیال اچھا ہے لیکن فرجام ساہر کی بیٹ ہے وہ بروسہ نہیں کیا جا سکتا ابھی بھی ویسے بھی اس ڈان مافیا ڈان پر مافیا کی نظر ہوگی ایسے میں تمہارا اس کی بیٹی سے ملنا کچھ سیف نہیں ہوگا ساہر کی احتیاط بھی ٹھیک تھی ارے میں نے کون سا بینکاک میں ہی مسکل تھیرہ لگانا ہے ساہر کل چلی جاؤں گی ڈھونٹا رہے گا مافیا مجھے کیا ویسے بھی مجھے لگتا ہے زوئی کہ تینکیو بنتا ہے آفٹرالس نے انہان کی جان جو بکتی یہ لڑکی جو بھی کہتی کہیں نہ کہیں ساہر کا دل ہوف ہی کھاتا تھا فیلحال تو وہ کچھ وقت بینہ کسی سوچ افسود کی کہ بس ایمان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا تب ہی ٹاپک کلوز کی ایمان کو اپنے سینے لگایا جو خود بھی مسکرا کر اس کے گلے لگی کبھی کبھی تمہاری باتوں سے ہوف آتا ہے ایمان ساہر کی بہتیار بربرانے پر وہ ہس کروبر ہوئی آنا بھی چاہیے مسٹر تاکہ آپ تکویر ایمان سے تبکر رہے ناس ایمان کر کھل کھلائی اور ساہر کتنی ہی دیر اس کی لوٹ آتی تازگی کھوڑنے میں محف رہا بہت حسین لگ رہی ہو اس بار تعریف دیوانو والی تھی وہ سرطہ پیر غلاب بنی ہے ایسے ستائش اسے ہسمان پر اڑا دیتی آپ بھی میرے ہنسپ اور اس کی کال جو میں حساب چکایا تو اس کے نرم لنس پر پاکل سا ہوا کچھ کر دیتا کہ وہ ہنس کے حسار سے نکل کر دور نظر رکھتی جمیل تو مر گیا لیکن فرجام سائے کا ایک اور حاس آدمی بحلول جو اس کا ہم عمر تھا آج کل وہی اس کے ساتھ تھا لیکن اچانک زوی فرجام کی واپسی نے سہارت کے ساتھ ہوشی بھی دی وہ سیدھی پاپس کے بنگلے آئی جہاں ہوتی ٹور پر ریکوول کر دی گئی تھی تبی سے فرجام کے دوسرے گارڈ نے ہی ویلکم کیا فریش ہوئی لائٹ سے لنچ کی ہسپٹل چلی گئی سے رونی سے بھی ملنا تھا مگر پہلے ہسپٹل جا کر پاپس کی حالت دیکھنا چاہتی تھی دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی ماں اور دادی کا قاتل آہرکار بے بس ہو کر کی کیسا لگتا ہے فرجام سایہ کومے میں تھا اس کی حالت لمحہ بہ لمحہ گر رہی تھی ڈاکٹرز اپنی پوری جان لگانے پر لگے تھے ڈاکٹرز سے زوی حتملی تو انہوں نے اس کی آمد کو فرجام کی صحیح کے لئے اچھا قرار دی یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور پاپس کے کمرے میں سے آنا پڑا کیسا لگ رہا ہے آپ کو پاپس درد تو نہیں ہو رہا وہ اندرائی اور بند آگوں سے بمشکل سانس کے سیدھی فرجام سایہ کے پاس ہی بیٹھے وہ ش جس کو تکلیف دی دوبنی مجھے ہوئی اگر آپ ٹھیک ہو جاتے تو گڈ نہیں ہوتے تو اللہ کی مرضی بلکل ٹھیک سنا آپ کو مانتی ہے اب زوی میرے پاس جینے کا مقصد موجود ہے رونی اسے بھی اپنے جیسا بنانا ہے مجھے مسلمان اچھا اور نیک بننا ہے ہمیں ایک دسرے کے لئے کافی ہیں وہ مجھے مس کر رہا ہوگا ہوسٹل میں دیکھے گا تو اسی سے بے ہوش نہ ہو جائے آپ کو دیکھنا نہیں تھا پھر بھی آیا گئی کیونکہ بیٹی والی فیلم چاہ کر بھی مار نہیں سکتی ورنہ میں یہاں صرف رونی کے لئے آئی ہوں اس سے پہلے وہ آپ کے نا ہونے جیسے سائل سے بھی محروم ہو کوئی تو ہو اس کے بازے سے وہ اپنا کہہ سکے زوی نے دکھ سے ہی سب کہا جو ایک انہیں شخص پر زندگی کا دائرہ اور تنگ کر چکا تھا وہ پاسے اٹھ گئی سے مزید شخص کو دیکھا نہ گیا کمرے سے باہر نکلی کہہ رہا سانس پر اپنا فون بیک کی جیب سے نکال کر دیکھا پر وہاں محب کا نہ میسج تھا نا کال شکر منا رہا ہوگا جان چھوٹ گ کم از کم اتنا ہی پوچھ لیتے کہ پہنچ گئی ہو یا نہیں محب کی لا تال کی زب میں باہر آنکھوں کو نم کر گئی پر وہ خود ہی ہنس دی اپنی امید لگانے پر میں کیسے تم سے دور رہوں گی محب کیسے ہر تکلیف سہنا مجھے دادی جان نے سکھایا پر یہ والی تکلیف سہنی سکھانا وہ بھول گئی ویٹ وہ وہیں لگی کرسیوں پر گرنے کے انداز میں بیٹھی آنکھوں کے سامنے وہ نظر لہ رہا ہے جب اس نے وہ نوٹ محب ہی کے کمرے کی دعا میں رکھا جی جہاں اپنا سر پیٹ لیا وہ میرے خدا یہ میں نے کیا کر دیا وہ کمرہ تو محب کا تھا میں کیسے بھول گئی اگر اس نے وہ دیکھ لیا تو شرطی ہے مجھ پر دو حرف پیجے کا مجھے واپس بری لڑکی سمجھے کا جو ہر کسی کے لئے بہک جاتی ہے مجھ سے میری جذبات کیا کروا گئے میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کی وہ نفرت پر ہی آنکھیں یہ ایسے برداش کروں گی کاش محب اس کمرے کو آگ لگا دے کاش خود ہی لگ جائے آگ پلیز اللہ میں جو اس کے نظر میں گرنے سے بچا لیں کچھ بھی کر کے وہ نوٹ ضائع کرتے ہیں محب تک پہنچنے نہ دیں اسے زوہ بےہودی میں اتنا بڑا قدم اٹھا تو آئی تھی پر اب بیویسی سے جان نہیں کر رہی تھی کچھ دیر ہوت کو ملامت کی مگر پھر سب اللہ کے سپورت کیے وہ ہسپیٹل سے رونی کے ہسٹل روانہ ہوئی وہیں محب نے واپس اس کمرے میں قدم رہے رکھے تو اس لڑکی کی پہلی چار سوشبو دھم گھوٹ کے اپنا کمرہ سے پناہ نہ لگا اس پر تو وہ اپنے نام کی مہر لگا گئی تھی اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے یہاں تو مزید نہیں رہ سکی زوہ پر تمہاری ہسپو موجود کی اور یاد محب بلوج کا قیمتی سرمایہ بن کر رہیں گی یہ جگہ تمہاری ملکیت بنائی تھی اور ملکیت ہی رہی گی ویسے ہی بینا کسی چیز کو جوئے فرد دروازہ بند کی چلا گیا زوہی کی دوا کچھ اور طرح قبول ہو کر لی گئی وہیں دوسرے دفع زوہی رونی کے ہوتل گئی تو اس کی امید سے زیادہ خوش ہوا کتنی دیس نے رونی کو گلے لگائے رکھا لیکن جب رونی نے اس لوگوں کے کرنے کا بتایا تو زوہی پریشان ہوئی اس کی پرنسپل تک سے بات کی مگر ان سب نے یہ ایک سکیز دیا کہ کوئی پتہ نہیں چلا رونی کو اٹھا کر لے جانے والے کون تھے اور یہاں تک بتایا کہ گیٹ کے باہر لگے کیمرے کی فوٹیج میں بھی رونی وہاں سے جاتا ہی دکھائی دیا کیونکہ اس سے ہٹک نے موڑ کی جانب جا کر اٹھوایا تھا رونی کو مزید ہترے میں نہیں ڈال سکتی تھی تب بھی پرنسپل سے پرمیشن لی اسے اپنے کے ساتھ کر لے جانے کی کچھ پیپر سائن کرنے پڑے اسے مگر رونی اس کے ساتھ جانے میں راضی نہ تھا زوہی نے اس کو بہت دیر سمجھانے کے بعد راضی کیا اور اپنے ساتھ کر لائی گاری پہنچ میں روکتی ہے وہ باہر نکلے مسکر آکھ اس کی طرف کا گیٹ بھی کھولا رونی ہچ کی جاتا وہ باہر نکلا یہ تنا بڑا بنگلہ اسے گوٹن دیتا تارچے لکھا سسٹا کانٹ میرے پاس ابھی اس وقت پیسے نہیں ہیں لیکن تمہاری کے خواہی سرور پوری ہوگی میری ہاتھ راج کے لئے اس کے بعد پر اسی زمسکر آیا سسٹا کا ہاتھ پکڑے جیسے چوم آمان آ چاہتے ہوئے بھی زوہی کا دل ترپا گیا when i become a scientist i will wear you in gold being with you was my greatest desire when baba separated me from you i don't want to go to hostel anymore i have to be with you میں جب سائنٹس بنوں گا تو آپ کو سونے میں تول دوں گا آپ کے ساتھ رہنا میری سب سے بڑی خواہش تھی کیا بابا بنجے آپ سے الگ تو نہیں کریں گے میں اب ہسٹل میں نہیں جانا چاہتا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے وہ اس کی معصوم سے محبت پر فوری سے اٹھے لگا گئی دل پوری ترہاں دکھا there was compulsion before but now it's over you will stay where i will stay don't worry pops can do anything i'm always with you you don't have to think about anything anymore my darling brother پہلے مجبوری تھی اب نہیں ہے تم وہی رہو گے جہاں میں رہوں گی پریشان مت ہو بابس کچھ نہیں کر سکتے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تمہیں آپ سے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے بھائی اس کے سامے دل کو اپنی تصویلی سے بہتر کر دی بولی ترہاں نے مسکرائے اور سیسٹا کا ہاتھ پوری شوشی ستا میں اندر گیا زوئی نے اسے سب سے حفظت کمرہ دکھایا جس کی تھیم بھی کچھ رونی کی پسند کی تھی now you rest for a while i will go and make یمی دینر both siblings will have fun and not to worry اب تم کچھ دیر آرام کرو میں جا کر دینر بنواتی ہوں مستی کریں گے دونوں بہن بھائی اور فکر مند نہیں ہو زوئی کی مسکراتی تاقید پر وہ فرما برداری سے سر ہلاک ہے جس پر زوئی نے اس کی گال سیل آئی اور رومی سے باہر چلی گئی آئیس نے دونوں کی ڈینر ریزرویشن گرین نائی ریسٹورنٹ میں کروائی اور پورا حال سے فیمان اور ساہر کی ڈینر کے لئے ریزرو تھا یہ ہوتل صرف کپلز ڈینر کے لئے مشہور تھا بڑی بڑی سیلیبرٹیز تک یہاں آگر ڈینر کر چکی تھی سب سے پہلے بیٹرز نے دونوں کو سٹویٹ سٹارٹر میں کوئی بہت کریمی یمی علیلی آلمیڈ آسکرین سرب کی تھی اس کے بعد کھانے میں میٹ اور سی فوڈ کیا اس نے دونوں کی پسند کی ڈیشز آیت کروائی تھی ایک سیلیل تھا چائنیز ڈیشز تھی اور ایک ڈرنک تھا پیانو کے ویسٹرن دن پر دھیمی دھیمی رکس کرتی روشنیاں چار سو سما باندھیں تھی ایمان کے لئے پہلی بار کسی ایسی وی آئی پر جگانا بہت مزیدار تھا پویٹر ان دو کو پرائیوسی بھی دے رہے تھے اور پروٹوکول بھی جبکہ ساہر جبران ہان محبت سے آنکھوں کو لپریز کی اپنی کل دنیا کی طرف متوجہ تھا تم کو پسند آئی یہ جگہ ساہر اس کے مسکراتے آنکھوں کو کھوچتے بولا تو حسینہ نے فوراں ساہل آیا جی بہت ورنہ مجھے ارمان ہی رہ جاتا آپ کے ساتھ کسی اچھی جگہ نہیں جا سکی ایمان نے شوق ہوتے بتایا ابھی تو پوری دنیا گھومنی ہے تمہیں وہ بھی میرے ساتھ لہجے کے استحقاق نہیں مانگی مسکراہت گہری کہ انشاءاللہ میرا دل جارا یہ رات کبھی حتم نہ ہو ساہر نہ جانے کیوں پر کل واپسی کا سوچ کر وہ داس ہوگی اپنا ہاتھ ساہر کے میز پر رکھے ہاتھ پر رکھے جکرا میں آ جاؤں گا تمہارے پاس بہت جلد تسلی دی تم مگر ایمان کا دل گھبرا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ کھو بیٹھنے والی ہے کچھ بہت اچھا کین یو ڈانس وید می وہ ساہر کے اٹھ کر ہاتھ پڑھانے پر اسی وہ کپل والا اپنا ہاتھ ساہر کے ہاتھ میں تمہاری شتیاق سے بچہ ساہر بھی مسکراہ ہے ٹرائے کر سکتی ہو ویسے وہ دیکھنے میں بہت میجکل لگتا ہے بیک گراؤنڈ پر کوئی عربیق ترکش میکس میلوڈی میوزک چل رہا تھا جس کے لیرکس دو سمجھ سے باہر تھے پر ٹیون اور میوزک بہت اچھا اور سمود تھا ہم دونوں بھی دیکھنے میں بہت میجکل لگتے ہیں ساہر نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ایمان کا دوسرا ہاتھ اپنے شانے پر ٹکائے ایک ہاتھ سے ایمان کا ہاتھ اپنے پرکش اشارت میں لیا آپ کو کیسے بتا اس کے آنکھوں میں دیکھتی بولی انداز میں بہت ہوتی تھی میری ایک نظر تم پر اور دوسری ہم دونوں پر جو ہوتی ہے ایسے ہی لا جواب کرنے کا ماہر تھا وہ کچھ دیسے خوبصور جادوی قربت کے بعد وہ اس کے ہاتھوں کو چھوڑے واپس بیٹھی دینر کے بیچ دونوں کی مسکراتی آنکھ ایک دوسرے کے سکون کا ثبوت تھی وہ ریسٹران سے نکل کر واپس ایک دوسرے ہوتل روانہ ہوئے موسم کچھ پر ایمان سا سیپریٹ پہاڑی ایریا پر بنی تھی جہاں وہ اپسل سے درخت گناہ جنگل دکھائی دیتا اور پہاڑ سے کتی بارش ان کی روم کی گلاس ڈور کو چمتی محسوس ہوتی ایسا ہے اس سے اپنی محبت کا شدید اصحار کرنے کا طلبگار تھا دینر ناصف آنان نے جہان و منیرہ کے ساتھ کیا بلکہ جبر میں ڈوبی اشپا کو دیکھنے سے مکمل گریز بڑھتا جس سے ممی بابا کو اس کے آنے تک بھی حمد نہ ملی کہ بتا پاتی اسے اس پاگل کے حوالے مت کریں دیکھو انان اپنے اور اشپا کے رشتے کو نارمل کرو پر خوردار جو رشتہ جور گیا ہے سے قبول کرو یہ حضر نہ چھوڑ چکی ہے مجھے نہیں بتائی یہ کیوں دا سے لیکن کوئی تو وجہ ہے میں چاہتا ہوں اس کی انسی لوٹ آئے تم کرو نارمل اپنی زندگی اور عالم ہاؤس واپس جا جاؤ یہ بھی اچھا محسوس کرے گی باہر پورچ میں جہان نے انان کو روکے پدرانہ شفقت کے سنگ محاطب کیا جبکہ انان کی نظر ممی سے مل کر وہیں آتی ہے اشپا پر جا ٹھہری میں سے عالم ہاؤس ہی لے کر جا رہا ہوں آپ فکر مند نہ ہوں انان کی جواب پر ایک لمحہ جہان بھی ٹھٹکے ہوا تم سچ کہہ رہے ہو جہان کو یقین نہ آیا جی وہ انان کی اس فیصلے پر دل سے خوشتے دونوں کو دعائیں دے کر رخصت کیا تو وہیں عالم ہاؤس کے اداس مکینوں کے چہروں پر بھی انان اور اشپا کی واپسی بہار لے آئی روحہ تو کتنی دیر دونوں کو اپنے گرے لگا کر اس لمحے کا شکر ادا کرتی رہی لیزہ ہاتھی ایدہ عریشہ جہان سب کے چہرے کھلے روحہ نے فورن مٹھائی تک منگوائی آفٹر آلن کی لارڈی بہو آئے تھی ڈینر جو کہ وہ کر کے آئے تو ایدہ نے چاہے کے ساتھ کچھ مزیدار سناکس بنا لیے اشپا کی اداسی بھی کچھ زائل ہوئی کمز کمیتنی تسلیم لی کہ اب انان کی وحشی باتوں کا زہر زائل کرنے کے لئے اس کے پاس اتنے سارے اپنے ہیں اور پیارے ہیں سب نے کافی تیر کپ شپ کی اور پھر روحہ اشپا کا ہاتھ پکڑے انان کی روم میں لائیں مٹھائی کے ساتھ انہوں نے کچھ کلاب کے پھولوں کے گلدستے بھی مگوا کر رازداری سے کمرہ بھی سجا دیا تب ہی تو اشپا کی آنکھیں روحہ کی اس محبت پر پیار سے بنی اب بہت اچھی ہے روحانی دنیا کی سب سے بیس ساس اشپا کے گلے لگنے پر وز پر قربان ہوئیں ماں ہو تمہاری ہمیشہ خوش رہو کل ہم تم دو کی واپسی پر چھوٹی سی پارٹی رکھ رہے ہیں زیادہ دوم دام انشاءاللہ تم دو کے ولی میں پر ہوگی جب ساہر بھی ہمارے ساتھ ہوگا لیکن میری بہو اور میرا بیٹا آیا ہے تو چھوٹا سا ویلکم تو بنتا ہے میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے سلامت روحانی کی جان ان کی خوشی کیا گئے وانان کی دیار تکلیف گول گئی روحانی اس کی جبیں چمی اور دامن بھرکر دعائیں دیتی کمرے سے چلی گئی تو ان کے جاتے اشپا کی چہرے سے بھی رنگ روٹ گئے کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے ساتھ کبھی دل نہیں مانتا ہے ان کو چھوڑنے پر کبھی تیماغ اور پھر سے قسمت مجھے شخص کی طرف دکھیل دیتی ہے کیا لکھا ہے اپنے میری لئے اللہ کے یوں ہی بیکاری بن کر رہنا ہوگا وہیں میٹرز پر گنے والے انداز میں بیٹھی اپنی ہیر پھر رکھتی زندگی کو کوس رہی تھی اور تب ہی بین آواز کے وہ کمرے میں آیا آواز بلیس نے نہ دی ہو پھر اس کی موجود کی وہ لاکھوں میں بہچان اور لمحوں میں جان سکتی تھی انہوں نے ان کو اپنی دربتے دیکھا اشپا فوراں سے اٹھ کر ریسنگ روم کی دربتی مگر وہ سے نرمی سے پکڑے اپنے روبرو بلٹا گیا محلت ندی سے کہ وہ کہیں جا سکے میری طرف دیکھو سرد لہجے میں سرد سا حکم دیا گیا اشپا نے خود کو حصلہ دیتے مضبوط کیا فوراں سے غصہ سے آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گار گئی پہلے قسمت کا دہلتا آپ ہماری فیملیز کا میری ہیر ہے لیکن تمہاری تکلیف پر انا نے اس کی بگلتی آنکھیں دیکھی تمہاری جیسی محبت کرنی مجھے نہیں آئے گی اور میری جیسی محبت جو میں کرتا ہوں تمہیں حتم کر دے گی اشپا وہ اس کی تمام نقصان اس کی اول لمحے ہتھیلی میں رکھ بیٹھا ختم ہونے کے لیے تیار ہوں خود درا جواب جو انا سے مزیدی خرف تک کہنے کی حمد چین گیا یہ بھی تو کہہ سکتی تھی میں سکھا دوں گی تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے لکھاتا اس کی پل پل بھیکتی آنکھوں کو جمتے شکوا کر گیا اشپا نے سر نفی میں ہلایا مجھے حد بول گئی ہے اس کی جواب میں در تھا انا نے پریشی دست اس کی بکھرے وجود کو اپنے سینے کی راحت دی آئیم سوری ہر بکواس کے لیے معاف کر دو مجھے میں کوشش کروں گا کم اس کم تو مہنا ستا ہوں اس کے رونے کے سبب کامتے وجود کو مزیجے کرتے ٹوٹا پھوٹا وعدہ کیا اور اب وہ جانتی تھے ان وعدوں پر یقین نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے ٹوٹنا ہی ہے وہ جب کچھ نہ بولی تو انا نے پکڑ کر روبرو کرتے اس کی جبی جوئی وہ آنکھیں میں سلسل بھیک رہی تھی دریں اس وقت سے انا جب آپ کی معذرت پر بے اثر ہو گئی پھر دنیا کے کسی چیز میں وہ قوت نہیں بچے کی ہم دو کو الگ ہونے سے روک سکے سنگ دل وہ اپی تھی پر محبت کے آتوں مجبور ہو گئی ایک بار پھر اس کے ساتھ آ گئی تھی انہوں نے اس کی جملے کا ہر طرح کا مفہوم سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کیوں کہہ رہی ہے میں ڈرتا ہوں اس وقت سے مقابل کے اطراز بس اس جملے سے رد کر دی وہ کچھ دیرے سے دیکھتی رہی ناراض آنکھوں سے پھر نظر جکالی ڈرنے والے آپ کی طرح ڈیر نہیں ہوتے انہان آپ کی ایڈٹائی مجھ سے برداش نہیں ہوتی ہٹے سانس لینے دیں مجھے نرازگی سے اس کا حسار جٹکر بیٹھ کی پائیں تھی پجاب بیٹھ ہی رونے سے بھی دلر چاٹ ہو چکا تھا انہان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اشبا کا بیٹھ کی پائیں تھی پجاب ہا ہاتھ پکڑ کر بیٹھتے اس کی توجہ اپنی طرف مبزول کی تم اچھ سے پرز کی تیاری کر لینا اور امید ہے اچھا ریزلٹ لاؤ گی مجھے ایک دو ہفتے کے لئے کل کہیں جانا ہے یقین ان تمہیں میری کمی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ نراز چور کر جا رہا ہوں اس کی جانے کے ذکر پر پھر سے کم سے بھر گئی اس کی طرف سرک کر بیٹھے اپنا دوسرا ہاتھ میں انہان کو تھامنے دیا اب کیسی جانے سے وہ فاتح ہے میں جیسے بھی آئی آگئی ہوں وہ نراز ہو کر بھی اس سے جل ہونے دینا نہیں چاہتی تھی یہی تو وہ ہار جاتا جانا تو ہمیشہ کے لئے تھا مگر اب تم آگئی تو تب ہی کہہ رہا ہوں کہ واپس آؤں کا ضروری ہے جانا روکنا مت اس کے بازو پھلا اس کے اتراز کو رد کی اس سے لگا گیا جو مزید کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ کر سکی میں کیسے رہوں گی تو کچھ دیر بعد رندی سے آواز میں چہرہ اٹھائے اس ان دل کو دیکھنے لگی برا نہیں لگتا میں اب بھی اہم ہوں روشبہ کی نظروں میں حاصل تھا تو اسے اپنی نظر میں بھی حاصل مقام مل رہا تھا لگتے ہیں بہت برے وہ اب کبھی اسے دل کی بات بتانا نہیں چاہتی تھی جیسے اس لمحے اس کے ہونٹ کچھ اور اور وہ بوری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی تب بھی قبول ہو تم روح احمد کروشبہ میں بھی رولاؤں تب بھی نہیں شاید تمہاری آنکھ سے بہتتی یہ کانسو کی قیمت میری زندگی سے زیادہ ہے تب ہی دل جلتا ہے یہ نقصان کر کے ٹھیک ہو جاؤ اس تقریب سے نکلاؤ محبت سب کچھ نہیں ہوتی بہت سے اور بھی رشتے ہیں بہت سے اور بھی حساس ہیں اس کی نمہ کے پوچھتا ہو اسے یہ سب کہہ کر ہوش بھی کر گیا اور کب زدہ بھی میرے لئے محبت سب کچھ ہے سمجھے لہجے میں وہ تلحی کھلنے سے روک نہ پائی اس سے دور بھی ہونا چاہا مگر وہ اسے وہیں بیٹر سپلٹ ہے جو کرشبہ کا فرار نہ کام کر گیا مجھے چونے کی کوشش بھی مت کیجئے گا اس کی ارادے بام کر بگری جسم کر ہوا اور وہ کامپا محبت کے بعد بھی تو یہ ہی سب ہوگا وہ اسے جان بوجھ کر ستا رہا تھا تب کی تب دیکھے کہ اٹھے مجھے چینج کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے وہ اس کے جارے کو کچھ دے دیکھتا رہا اور پھر بس اس کی ملائم گال جبتے زیادی تیتے واپس اٹھا ہوں مسکرا کر سہمی اشپا کو دیکھے اٹھے کمرے سے چلا گیا اشپا بھی واپس اٹھی آنکھوں میں تھوڑا سی سکون تھا کیونکہ اس کی جان کا دشمن اس کی بیگ وقت راحت بھی تھا جاری ہے کیسی لگی کہ اس اشپا انان تھوڑے ٹھیک ہو گئے اور گیس کرنے انان کہاں جا رہا ہے اس بندے پر کڑا وقت ابھی مزید آئے گا تب ہی تو اس کے ہوش ٹکھانے لگے گے اگلی کی ساری مان سپیشل ہو جائے پیسین اور ڈائلہ کون سا لگانے یعنے والی چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں ملتے ہیں ففٹی ایٹ کیس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ